پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں انتشار کھل کر سامنے آ گیا ہے کیونکہ آج عمران خان کے درینہ ساتھی پرویز خٹک ہی انہی کے خلاف ہو گئے ہیں عمران خان کو ایسی بات کہہ دی جسے سن کر ہر کوئی یہی کہتا نظر آئے گا کہ موجودہ حکومت زیادہ دیر تک چلتی نظر نہیں آتی لیکن انہوں نے یہ سب کیوں کہا یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سب ہوا کہاں ہے تو جناب تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ میں وزیر دفاع پرویز خٹک نے اپنے ہی وزراء پر دھاوا بول دیا لیکن کیوں وجہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے آپ کو بتائیں گے کہ پرویز خٹک کن وزراء سے ناراض ہیں تو جناب پرویز خٹک فانانس منسٹر شوقت ترین کے ساتھ ساتھ وزیر طوانائی حماد اظہر سے بھی شدید ناراض نظر آتے ہیں جب ہی تو انہوں نے حماد اظہر کو پارلیمانی کمیٹی میں تحریک انصاف کی پوری کی پوری لیڈرشپ کے سامنے سخت الفاظ کہہ ڈالے کہتے ہیں وزیر موصوف کو گیس اور طوانائی کا کچھ نہیں پتا بات یہی ختم نہیں ہوتی انہوں نے نام لیے بغیر غیر منتخب افراد کی حکومت میں پذیرائی پر بھی شدید تنقیق کی اور یہاں تک کہہ دیا کہ وہ خزانے کے معاملات پر دی جانے والی بریفنگ سے مطمئن نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ حماد اظہر کو گیس کے معاملات کا کچھ بھی پتا نہیں ان کے صوبے کو گیس فراہم نہیں کی جا رہی اور یہ معاملات آئندہ پارٹی کے لیے بہت سی مشکلات کھڑے کر دیں گے یہ سب تو قابل قبول تھا اور وزرہ کی آپس کی تقرار کے بعد پیدا ہونے والے معاملات سنبھالے بھی جا سکتے تھے لیکن معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا بلکہ جب پرویز خٹک اور حماد اظہر دونوں ہی آمنے سامنے آگئے اور اپنی اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے تو پرویز خٹک نے عمران خان کو وحضے الفاظ میں کہہ دیا وزیر آزم صاحب ہم نے آپ کو منتخب کیا ہے اور اگر معاملات ایسے ہی چلتے رہے تو ہم آپ کو آئندہ ووٹ نہیں دیں گے عمران خان نے جب ان کی یہ بات سنی تو ترکی بہ ترکی صاف ستھرے الفاظ میں پرویز خٹک کو بتا دیا کہ اگر وہ ان سے خوش نہیں تو وہ وزارت عظمہ چھوڑ دیتے ہیں اور پرویز خٹک کسی اور کا انتخاب کر لیں بس پھر کیا تھا پرویز خٹک میٹنگ روم سے باہر نکل گئے تاہم بعد میں جب میڈیا نے ان سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ وہ تو سگرٹ پینے کے لیے باہر گئے تھے اور انہیں تو ٹی وی دیکھ کر پتا چلا کہ توفان برپا ہو چکا ہے ہم نے صرف اپنے جو جیس کی پرویمز دی اس پر ڈسکشن ہوئی ہم آدھا ذر کو پریشن کیا اور آپ لوگوں نے کہیں بھلا خانگامہ ڈال دیا کوئی عمران خان میرا لیڈر ہے میں اس کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتا میں ان کے ساتھ ہوں پرویز خٹک میڈیا کو کچھ بھی کہیں ذرائع کا کہنا تھا کہ عمران خان اور پرویز خٹک کے درمیان اس جھگڑے کے بعد ملاقات ہوئی کیونکہ وزیر آزم نے انہیں اپنے چیمبر میں بلوایا تھا ناکدین کا کہنا تھا کہ حکومتی صفوں میں ٹوٹ پھوٹ کا آغاز ہو چکا ہے اگر عمران خان نے فوری طور پر معاملات کو نہ سنبھالا تو فروری تک حکومت کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا بھی پڑ سکتا ہے کیونکہ فروری میں پرندوں کے اڑ جانے کی افواہیں ایک دو روز سے شہر اقتدار میں ہر طرف زیرے بحث ہیں